انیس سو چوہتر کی انتیس مائی کو چناب نگر کے ریلوے سٹیشن پہ قادیائنوں نے مسلمان طالبہ کو مارا پیٹا اس کے رد عمل میں تحریک چلی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری پیرے طریقت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی مولانا عبید اللہ انور مولانا عبدالستار خان نیازی علامہ احسان علیہ زہیر مولانا تاج محمود مولانا خاجہ خان محمد یہ حضرات قومی اسمبلی سے باہر ملک میں قومی اسمبلی میں مفقر اسلام حضرت مولانا غلام قوصد ہزاروی مجاہد اور نامور فقی مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود شیخ الہدیث حضرت مولانا عبدالحق مولانا عبدالحکیم مولانا صدر الشہید نورانی میاں پروفیسر غفور احمد غرزے کے ایک بھرپور دینی قیادت قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود تھی انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے پر امن جلوسوں میں شریک ہو کر شرارت کی گورنمنٹ اور عوام کا تصادم کرا دیا قادیانی محفوظ ہو گئے انیس سو چوہتر کی تحریک میں آپ حضرات کی دینی قیادت نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ الجنے کی بجائے اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا اس نے پیغمبر اسلام کی احانت کی ہے میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا لے پھرتے ہیں یو این او اور اس کے چارٹر کو دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے دروازے پر جاؤ میں نہیں جاتا آپ حضرات کی دینی قیادت نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ ہم قادی آئینیوں کے ہاں جائیں گے نہ قادی آئینی ہمارے ہاں آئیں پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک جس وقت قادی آئینیوں کا بھائی کارٹ ہوا انہی دن کو تارے نظر آنے لگے بلبلہ اٹھے تلملہ اٹھے میرے بھائیوں جناب زلفقار علی بھٹو وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منشٹر تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرات علماء اکرام نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پر امن جد و جہد کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور اگر یہی صورت حال رہی ایک سال تک بھی اگر یہ اپنی تحریک کو لمبا کرنا چاہیں تو ان کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ سمجھے کہ اگر ایک سال کے بعد مجبور ہو کر ان کی بات ماننی ہے تو مجھے آج ہی ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے میرے بھائیوں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کی خان کا اور ان کے مرکز شہرہ والا باغ میں تمام تر مسالک کا اتماع ہوا مجھے بھی ان حضرات کی جوتیے سیدھے کرنے کی قدرت نے اس موقع پر توفیق بخشی تھی اور وہ سارا منظر آج میری آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائیوں ادھر تحریک کا آغاز ہوا ایک دو دن کے بعد جنابِ بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اب تحریک کو کنٹرول کرنا اس تحریک کو تھنڈا کرنا یا اس تحریک پر قابو پانا ختم کرنا گورنمنٹ کے بس کے اندر نہیں چنانچہ انتیس مائی کو چناب نگر ریلوے ایسٹیشن کا وقوع ہوا تھا جون کے عوائل میں نیشنل اسمبلی کے اندر وفاقی بجٹ پیش ہوا بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد میں قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کروں گا اگلے دن قادیانی جماعت کے اس وقت کے چیف گروہ مرزا ناصر نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ ہمارے عقید پر بحث کرانا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں ہمیں بھی حاضر ہو کر اپنا موقع اور اپنے عقیدے کی وضاحت دینے کا موقع ملنا چاہیے جناب بھٹو صاحب نے قادیانی کی درخواست کو پڑھا اب ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانی کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں بھٹو صاحب نے اگلے دن مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود مولانا شاہ مننورانی پروفیسر غفور احمد کو مذاکرات کے لیے گورنمنٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی جس وقت یہ حضرات پہنچے مذاکرات شروع ہوئے بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کو کھولا قادیانی کی درخواست نکالی حضرت محتی صاحب کے سامنے رکھی محتی صاحب نے اسے پڑھا زہر لب مسکرائے درخواست واپس کی بھٹو صاحب نے بڑی بے تابع کے ساتھ کہا کہ محتی صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلایا جائے آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے میرے بھائیوں حضرت مولانا محتی محمود رحمہ اللہ نے ایک سیکنٹ زائے کیے بغیر زہر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب ہم قادیانی کو ملک کونوں خدروں میں شہروں میں دیہاتوں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں چوراؤں میں معلومیں تلاش کرتے پھر رہے تھے یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں ایک منٹ زائے کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو بھلائیں وعدہ رہا کہ قادیانی قومی اسمبلی میں آئیں دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم ربوت کی کس طرح وقالت کا کردار ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں حضرت مولانا محتی محمود صاحب کی اس ایمان پرور جہاد آفری پیش کش کے بعد بھٹو صاحب کا چہرہ کھل اٹھا جو ناچہ اسمبلی کی کاروائی شروع ہوئی میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی میرے لئے مجبوری یہ ہے کہ میں نے جو اگلی بات کہنی ہے یہ باتیں کے بغیر اگلی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میں اختصار کے ساتھ اپنے مطلب کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے بیان کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں میں اپنے وعدے پر قیم ہوں کہ میں نے ایک ہی بات کرنی ہے اور بس اسمبلی کا اجلاع شروع ہوا گیارہ دن قادیانی جواد کے چیف گروہ اور لاٹ پادری مرزا ناصر احمد پر دو دن لہوری گروہ کے صدر الدین بغیرہ اور عبدالمنان پر میرے بھائیوں بحث ہوئی اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے تقاریر شروع کی درمیان میں چھٹی بھی ہوئی ایک آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا بندرہ نائے کے وزیر آزمتی سری لنکا کی وہ بھی آئی غارزے کے تقریباً دو مہینے تک قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں جنابِ بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی آج چھ ستمبر کی شام ہے چھ ستمبر کی شام کو آج پارٹیز مرکزی مجلسِ عمل تحفظ ختمِ نبوت کے زیرِ تمام شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بزار میں شیخ الاسلام حضرت بن نوری کی قیادت میں سدارت میں کانفیس تھی نواز زیادہ نصر اللہ خان آغا شورج کاشمیری مولانا عبدستار خان لیازی مولانا قاری محمد عجمال خان مولانا عبید اللہ انور غرزے کے ہمارے ملک کی ساری قیادت جلسے میں موجود تھی ادھر جنابِ بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو گورنمنٹ اعوت میں مذاکرات کے لیے طلب کیا ان حضرات کے مذاکرات شروع ہوئے جنابِ بھٹو صاحب نے مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب قومی اسمبلی میں اس وقت چھے قراردادے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت جمع ہے ظاہر ہے کہ ایک عشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی چھے قراردادے نہیں اگر پانچ قراردادے مسترد کرتے ہیں ایک قرارداد منظور کرتے ہیں تو جو پانچ قراردادوں کے محرک ہیں وہ احتجاج بھی کریں گے بائی کارٹ بھی درنا بھی پرسکار پیس بھی دو مہینے سے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں پر امن باوقار گفتگو ہو رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مصبت پیغام دنیا کو گیا اب آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہوئے ہمارے متعلق دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا ایک قرارداد منظور کرنے کی بجائے پانچ کی مخالفت کرنے کی بجائے میری رائے یہ ہے کہ یہ چھے کی چھے قراردادیں مسترد کر دی جائے اور ایک نئی قرارداد پیج کی جائے آپ اور میں بیٹھ کر اب ہی وہ نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں ایک منٹ مجھے دے دو میں وضاحت کر دوں کہ وہ چھے قراردادیں کس کی تھی ایک تو خود گورنمنٹ کی طرف سے عبدالعفید پیرزادہ نے پیش کی تھی ایک اموزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی تھی ایک حضرت محلہ غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی ایک مولانا محمد زاکر صاحب تھے جامعہ محمدی کے انہوں نے قرارداد پیش کی تھی ایک قرارداد ملک جعفر صاحب تھے پہلے یہ قادیانی تھے اللہ نے کرن کیا انہوں نے قادیانی پر لانت بھیج کے اسلام قبول کیا ٹکٹ لیا قومی اسمبلی کا لیکشن لڑا کامیاب ہوئے وزیر بنے اللہ نے قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا اس صابق قادیانیوں کو بھی اللہ نے قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ایک قرارداد اس نے پیش کی تھی ایک قرارداد مسلم لیگ کے جناب شوکت صاحب تھے شوکت حیات اور وہ تے اٹک کے چھتی قرارداد انہوں نے پیش کی تھی حضرت مولا مستی محمود صاحب نے بھٹو صاحب کی یہ بات سن کر کہا کہ بھٹو صاحب ہم زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتے مجھے پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک عشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی چھے نہیں لیکن آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا آج آپ آج رات باقی ہے کل اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے آپ ابھی بیٹے ہیں کہ قرارداد نئی مرتب کرو بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت ملتی صاحب اس وقت جرنل عبدالعلی حاضر سروی فوجی جرنل ملعون قادیانی ہے ملک اختر حاضر سروی فوجی جرنل انیس سو چوہتر میں وہ ملعون بھی قادیانی تھا پاکستان کی ائر فورس کا سربراہ زفر چودری وہ بھی ملعون انیس سو چوہتر میں قادیانی تھا ملتی صاحب نے حضرت بھٹو صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت ملتی صاحب اگر میں پہلے قرارداد پر اتفاق کی کوشش کرتا یہ راز نہ رہتا قادیانیوں کو پتا چلتا پتا نہیں دنیا کے کہاں کہاں کے سیسے سے انہوں نے میرے اوپر دباؤ ڈالنا تھا پتا نہیں میں وہ دباؤ برداشت کر پاتا یا نہ کر پاتا اس لیے میں کبھی اس کے تاریخ کے خلاف بیان دیتا کبھی علماء کے خلاف کبھی قادیانیوں کے خلاف کبھی مسلمانوں کے حق میں کبھی آزادہ نہ میں نے آج تک اس مسئلے کو اس طرح مکس رکھا کہ دنیا کو پتا ہی نہ چلے کہ میں کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں آج رات ہے کل اسمبلی کا فیصلہ آپ اور میں بیٹھ کر قرارداد مرتب کریں گے آپ مجھے حلف دیں گے میں آپ کو حلف دوں گا کہ فیصلے تک آپ کی میری اس قرارداد کا کسی کو پتا نہ چلے کل جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا ادھر قرارداد پیش ہوگی ادھر اس منظور ہوگی پوری دنیا میں حضور کی ختم نبوت کا ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا میرے بھائیوں اس پر حضرت مکتی صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا قرارداد مرتب ہوگئی میں نہیں جا رہا تفصیلات میں بہت ساری چیزوں کو میں حض کر کے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں وہ دن جائے آج کا دن آئے کل سات ستمبر کو اجلاس منقب ہوا جناب بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی سہبان کو پابند کیا کہ کوئی اسمبلی کا ممبر غیر حاضر نہ ہو آپ دوستوں نے حمد کی یہاں پر تشریف لائے پنڈال بھر گیا آپ کے چہروں کی رونک کو بھی دیکھتا ہوں بزرگوں کی شفقت اور مہربانی کو بھی دیکھتا ہوں آپ کے چہروں کی طرح تازگی کو بھی دیکھو اور اس وقت جو اسمبلی کا اجلاس ہوا پورے اجلاس میں ایک کرسی خالی نہیں تھی ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا پورے فل ہاؤس میں سپیکر صاحب نے صدارت سمالی انہوں نے تلاوت کرائی ترجمہ ہوا رولنگدی چھے قراردادیں واپس ہوئیں پیرزادہ صاحب کو کہا کہ آپ عبدالعویر پیرزادہ وفاقی ودور کانون تاہت وقت اسے کہا انہوں نے قرارد نئی قرارداد پیش کی پہلی دوسری تیسری خالگی پاٹ منٹو میں مکمل ہو گئی اب حضرت مبکر اسلام مولانا مستی محمود صاحب سے درخواست کی گئی کہ حضب اختلاف کی طرف سے آپ اس قرارداد کی تاہید کر دیں مبکر صاحب اپنا کام رات کر چکے تھے انہوں نے تقریر کیا کرنا تھی کھڑے ہوئے دو منٹ میں تاہید کے دو چبلے کہیں اور بیٹھ گئے اس کے بعد جناب سپیکر نے اسمبلی کے مبران سے کہا کہ قرارداد آپ نے سن لی ہے جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کڑے کرے جو تاہید میں ہیں وہ ہاتھ کڑے کرے میرے بھائیوں خیال تھا کہ جتنے مبر ہاتھ کڑے کریں گے تاہید میں پہلے ان کی گنتی ہو جائے گی پھر کہیں گے جو قرارداد کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کڑے کرے پھر ان کی گنتی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا اسلامی آنے پنو آکھل میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں ذرا اس منظر کو دیکھو کہ پوری اسمبلی آج وہاں اسمبلی ہاؤس کے اندر جمع ہے سفیکر نے کہا جو تاہید میں آئے وہاں کڑے کڑے اس میں مسلمان ممبر بھی تھے اقلیتوں کے نمیندگان بھی حضور کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں وہاں پر جمع تھی جب انہوں نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کڑے کریں میرے بھائیوں میرے رب کی رحمت کے فریشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا کہ اسمبلی کے سفیکر نے کہا جو تاہید میں ہے ہاتھ کڑے کریں پوری نام آیا نہ حضور کا پوری اسمبلی کے مارے احترام کے حضور کا نام سنتے ہی ان کی گردنے جھک گئی تاہید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے متفقہ طور پر قانون منظور ہوا میرے بھائیوں آپ ازراج جانتے ہیں کہ جنابِ بھٹو صاحب کے بعد زیاں صاحب زیاں صاحب کے بعد جنیجو صاحب جنیجو صاحب کے بعد پھر زیاں صاحب زیاں صاحب کے بعد محترمہ محترمہ کے بعد محترم پھر محترم پھر محترمہ باری باری یہ لوگ آتے رہے میرے بھائیوں دنیا نے دیکھا کہ مہین کریشی بھی آیا جمالی صاحب بھی آئے دنیا نے دیکھا کہ پرویز مشرف بھی آئے چودری چھجات صاحب بھی آئے دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پرویز مشرف کے بعد آگے چل کر جناب زرداری صاحب بھی آئے گلانی صاحب بھی آئے دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آئے ان کے بعد خاکان اباسی بھی آئے دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اس پچاس سال کے عرصے میں ذرا اندازہ کرے وہ بات تھی انیس سو چوہتر کی آپ اور میں بیٹھے ہیں دو ہزار بائیس میں یہ تقریباً ارتالیس سال بنتے ہیں ارتالیس دو کم پچاس قصر کو حض کر دو تو نصف صدی اس نصف صدی میں اس دن سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آتی رہیں ان حکومتوں کے دور میں قادیانیوں نے پوری مشرق کے لے کر مغرب تک روح زمین کے جتنے کافر ملک تھے ان کے سربراہوں کے قدموں پہ قادیانیوں نے اپنی ناک رگڑی اپنی پیشانی زخمی کرائی اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹوں کو پالچ کیا ان کے پہوں کے تلو کو چاٹا ذلہ کامیر طریقے پر ہر کافر ملک کے حکمران کی قادیانیوں نے مندک کی کہ کسی طرح اس ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے یا بے اثر کر دیا جائے آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تمام تر ہمارے ملک عزید کی دینی قیادت دوبندی بریلوی کی میں بات نہیں کرتا تمام تر مسالک آپ ہم سب تمام صوبے جمعیت علماء اسلام جتنی ہماری جماعتیں ہیں تمام تر کی قد و قابض سے اللہ نے کرن کیا کہ اس پچاس سال کے عرصے میں ایک دو دن کی بات نہیں نیس صدی کی لڑائی ہے اس نیس صدی میں روح زمین کے قفر نے زور لگایا کہ کسی طرح ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے لیکن آج ہم ایک پوزیشن میں ہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے اعلان کریں کہ اس پچاس سال کی لڑائی کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا ہے کہ آج کفر ہار چکا ہے اسلام جیت چکا ہے نارے تکوین میرے بھائیوں قانون کو ختم کرنا تو در کنار میں اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں علل اعلان دنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا در کنار اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا تو انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بلند آزاد کے ساتھ اعلان کریں کہ کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا جو کہتے نہیں کر سکتا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دے کوئی اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا ہاں کہتا ہوں آپ دوستوں کے سامنے کہتا ہوں رب کریم کی رحمت کی دھیری پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں کہ اس قانون کو سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے ایسے نہیں پوری توانائی کے ساتھ زور سے اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائے گے قانون ختم نہیں ہوگا آپ بھی کہہ دیں نہیں ہوگا جو کہہ کہہ نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہہ نہیں ہوگا میرے بھائیو آج سے کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین میں میں اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں مجھے دس منٹ دے دو میں ختم کرتا ہوں میرے بھائیو توجہ کرے یورپی یونین نے قراردار منظور کی کہ پاکستان میں تاقض نامو سے رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے عقیدہ ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی کی جائے انہوں نے قراردار منظور کی ہمارا ماتھا تھنکا کہ یہ حکومتیں ڈال روح کی خاطر اپنوں پر بمبار میٹ بھی کرتی ہیں یہ حکومتیں ڈال روح کی خاطر پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بھروک بھی کرتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ کہیں ان کے کہنے پر یہ اس قانون کو ختم کرنے کے در پہ نہ ہو جائے میں آپ دوستوں سے کچھ نہیں مانگ سوائے اس کے کہ میں آپ کا مساور بھائی ہوں آپ میری پر پنچائت ہیں ان حالات اور واقعات میں ہمیں چپنی رہنا چاہیے تھا آپ دوست خوشی محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا سب سے پہلے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کے پاک شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تکی عثمانی اپنے مقاتب فکر کی تمام تر جماعتوں کو اعتماد میں لیا میرے بھائی اور دوسرے مسالق کے حضرات کے ساتھ مشاورت کی اور ہم نے اعلان کیا بلکل جی ایش کیو راول پنڈی کے قریب ہمسائے گی میں لیا قطباق راول پنڈی دنیا جانتی ہے کہ وہ اتنا برا گروڑ ہے کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر وہ بھرتا نہیں لیکن میرے بھائیوں جہلم سے لے پشاور تک کالا ڈاکہ سے لے تلہ گن تک یہ دھائی تین سو کلومیٹر کی خلق خدا جس وقت وہاں پر جمع ہوئی پورے گروڑ میں تھی پندال میں اس سے دو گنا زیادہ سڑکوں پر پھر رہی تھی اگلے دن ساتھ ستمبر کو ہم نے اعلان کر رکھا تھا منار پاکستان لاہور کا جہلم سے لے کر کسور تک کسور سے حویلی لکہ ٹوبہ ٹیپ سنگ خشاب تک دھائی تین سو کلومیٹر کے اس سیریے کو ہم نے لاہور کے اندر جمع کیا دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے اور میں باب وضو ممبر رسول پر آپ دوستوں کے سامنے دیانت داری کے ساتھ ارض کرتا ہوں کہ رات کو جس وقت بیان کے لئے سڑیت پہ چڑھے دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا سامنے بھی ہماری نظر تھک کر واپس آجاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا خالق خدا کا ایک سہلاق تھا ساتھ اکتوبر کو ملتان میں آپ حضرات کے یہاں پنو آکل سے میرے بھائی جناب شیخ شیخ عبدالغفار حضرت عاوض عبدالقادر اور دیگر گرامی قدر علماء اور ساتھی بڑی بھاری بھرکم تعداد میں ان کا وقت بھی اس کے اندر شریک تھا میرے بھائیوں پچیس نومبر کو اس دن ڈیرہ آزی خان ملتان بہاول پر تین دویجنوں کو ہم نے ملتان میں جمع کیا تاریخ گواہ ہے کہ اس دن پورے اس خطے کا ایک شیخ و عدیس ایسے نہیں تھا جو سکیت پر موجود نہ ہو ایک عالم دین ایسے نہیں تھا جو پنڈال میں موجود نہ ہو تمام تر مشایق ہماری گدی نشین تمام تر ہمارے پیر سہبان وہاں بھی ان کی نمہندگی حضرت خاجہ ناصر الدین خاک وانی حضرت مولانا فضل الرحمن اس سطح کی دینی قیادت کے بیانات ہوئے سنو پچیس نومبر کو خان پور کے اندر جلسا تھا حضرت مولانا فضل الرحمن بھی تشریف لائے اللہ نے مجھے بھی حاضری کی توفیق بخشی مولانا فضل الرحمن نے میری کلائی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ مولی صاحب کچھ پتہ بھی ہے کہ آپ کی ملتان کی کام پر کتنی بڑی تھی میں نے کہا ہم تو آپ کے خادم لوگ ہیں دریئے بیٹانا نعرے لگانا پبلک کو اکٹا کرنا ہمارا یہ کام ہے رپورٹ یہ تو آپ دیں گے مولانا نے کہ سرکاری سطح پر حساس اداروں کی مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ ملتان کی تاریخ میں آج تک سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے خود مولانا نے کہا کہ گورنمنٹ کے سرکاری اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی تمام منقض نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا ان کانفزوں کے نتیجے میں ہم نے سرگوزے کے اندر کانفز کی چناب نگر میں پشاور میں میرے بھائیو خدا لگتی حد کرتا ہوں کہ اس کے بعد کہ انشاءاللہ آنے والی کئی دہائیوں تک کوئی دنیا کا کفر ماں کلال میلی نگاہ سے ان عقیدوں کی طرف نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ میرے بھائیو اب مجھے صرف دو مرچہ ہی آخری بات کے لیے پچھلے دنوں پنجاب کے زلہ بکھر کی تحصیل دریہ خان میں ابو بکر خدا پر نکتوں کا نام یہ ایک کادیانی پہلے پولیس کے اندر تھا ڈی ایس پی سے لے کر اڈیشنل ڈی ای جی تک کے حدو پر گیا خشاب میں جوہر آباد شیخ پورا قصور لاہور راول پنڈی ملتان ڈیرہ غازی خان پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پولیس کے اندر رہا ہم بھی اس کے پیچھے ڈنڈا کھڑکاتے رہے میرے بھائیو میں آپ سے حض کرتا ہوں پچھلے دنوں اس کا فائی کے اندر تبادلہ کر دیا گیا موجودہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسے ڈی جی بنا دیا جائے ڈریکٹر جنرل پورے فائی کا اللہ نے کرم کیا ہمیں پتا چلا ہم نے احتجاج کیا کفر ہار گیا اسلام جیت گیا اور وہ نہ بن سکا اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چھے نے یہ ریٹائر ہو رہا ہے ہائی سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ پر پہنچے تو اس کو گورنمنٹ توسی نہیں دے گی ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے موجودہ حکومت چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کو توسی دے بھی جائے لیکن سپریم کورٹ کی وہ رولنگ مانے تھی اس عبوب بکر خدا بن نتو کا ملون قادیانی نے ایک اور موجودہ وزیر آزم کا وہ مشیر داخلہ کا اور احتساب کا اس کا نام شہزاد اکبر تھا ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کان کے ساتھ کان مو کے ساتھ مو مل آیا کھوپڑی ایک احتیار کی منصوبہ بنایا کہ چھے جنوری کو یہ ریٹائر ہو اس سے پہلے سمری تیار کرا لی جائے اور اس حلازداری کے ساتھ کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ہے اسے بھی پتہ رہتے لے یہ آدمی سمری تیار کرائے یہ شہز جائے وزیر آدم تے بات کرے اور اسے شیشے میں اتارے چھے جنوری کو ریٹائر ہو ساتھ جنوری کی صبح نئی فائل تیار شدہ سمری وزیر آدم کے سامنے رکھو اور اس گگو سے گگی ڈلوالو دست کرا لو تاکہ ساتھ جنوری کو دوبارہ ارسی کسی کرسی پر آ کر یہ اڈوائزر کے طور پر نئے ایگری میٹ کے تحر آئندہ چار سال کے لیے مسلمانوں پر پھر دوبارہ اس قادیانی کو مسلط کر دیا جائے میرے بھائیو کہتے ہیں من درچ خیال مولک درچ خیال انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے انہوں نے سازش کی اس کریم کے کرم کو دیکھو انہوں نے محق میں سے چھپایا ان دو آدمیوں کے علاوہ جسے سمری کا کہا ان تین آدمیوں کے علاوہ پورے ملک میں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ سازش کیا ہو رہی ہے ادھر اللہ نے کرم کیا کہ ہم مسکین کو اس کی اطلاع ہو گئی اور جن لوگوں نے ہمیں اطلاع کی انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اس جماعت اور ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ اپنی جان دے دیں گے رات بتانے والے کا نام نہیں بھیں گے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں رب کریم کی رحمت کے سہارے ہم مسکینوں کے پاس کچھ نہیں لیکن ہمارے بزرگ رب محمد کی قسم جہاں پر کھڑا کر کے گئے تھے آج بھی ہم اسی مقام اور اسی منصف پر کھڑے ہیں اور اس طرح کر کے والہ نانداز میں اس عقیدے کے گرد پاس بانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں مجھے اس پر خوشی بھی ہے اور اس کا اظہار کرتے ہوئے میں آپ دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں ہمیں پتا چلا کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں سکھر میں حیدر آباد نواب شاہ میرے بائیو پنو آقل اور اس کے علاوہ لہود قصور راول پنڈی سلام آباد مردان بنو رحیم یار خان ان علاقوں میں ہم نے احتجاجی جلوسوں کا اعلان کیا اللہ رب و عزت کے کرم کو دیکھیں کہ ایک ہفتے کی سوال اللہ نہیں کہتے زور سے اور بلندہ رات سے ایک ہفتے کی جد و جہد کے بعد جب چھ جنوری کا سور تلو ہوا کائنات نے دیکھا کفر ہار چکا تھا اسلام جی چکا تھا اور پھر اللہ رب و عزت کے کرم کو دیکھے کہ ایک پھوکا لگا اللہ نے اس ملہون کو اڑا دیا اور دو ہفتے کے بعد دوسرا پھوکا لگا شہزاد اکبر بھی دنیا سے دفا ہوا وہ بھی گیا یہ بھی گیا قادیانیت بھی ڈوبی اسے بچانے والے بھی ڈوبے سنو یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تعفض کیا جائے گا آپ بھی مل کے کہہ دے کیا جائے گا آپ ازرات یہ سن کر خوشی ماتوز کریں گے کہ اللہ رب و عزت اس وقت نساب تعلیم میں پریمری سے لے کر بی اے تک کا جو انگریزی اور اردو کا نساب چھپا ہے اس تمام تر نساب میں جہاں کہ رحمت عالم کا نام ہے آپ کے نام کے ساتھ خاتم نبی جین بھی لکھا ہوا موجود ہے پنجاب اسمبلی کی عمارت بنی اس کے سر نامے پر بلکل درمیان وست اور سنٹر میں حضور کی ختم نبوت کی آیت مبارک بھی لکھی ہوئی آئے حدیث شریف بھی لکھی ہوئی آئے آپ اندازہ نہیں کل سکتے انہوں نے قرارداد منظور کی کہ ایک ظلہ جہاں ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے ہر ظلے کی آیت مبارک اور حدیث کو بھی لکھا جائے لاہور کے ایک ریلوے اسٹیشن کا نام ختم نبوت میٹرو اسٹیشن کا ریلوے اسٹیشن کا نام ایک اسٹیشن کا نام ختم نبوت کے نام پر رکھ دیا گیا ہے ہمارے نکاح کے فارموں میں ختم نبوت کا حل نامہ وہاں صحاب تعالیم کی کتابوں میں محمد عربی کے خاتمن نبی جین ہونے کا مضمون بھی موجود ہے تذکرہ بھی موجود ہے اور انشاء اللہ ایسے نیزور سے اس سال پانچ زلی دفاتر اور دو تین دویجنل ہیڈ کوارٹر پر ہم نے ختم نبوت کے ملکیتی دفاتر قیم کیے چار صدا میں دفتر بنا آن ازرات کے پنو آقل میں دفتر بھی بنا اس کی دوسری منزل کی تعمیر بھی اللہ کے فضل سے شروع ہے بھائیو توجہ کریں ڈیرہ غازی خان کے اندر دفتر بنا اس کا اسی جو ہے وہ اپنا سولہ فروری کو افتتا کیا چار صدے میں بھی مجلس کا ملکیتی دفتر قیم ہوا پورے پنجاب کے تمام تر دویجنوں کے ہیڈ کوارٹر پر ختم نبوت جماعت کے ملکیتی دفاتر قیم ہو چکے ہیں اور ہماری تحریک رب کریم کی رحمت کے سارے برابر آگے طور پر ایسے بڑھ رہی ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا پورے ملک میں تمہیں محمد عربی کی ختم نبوت کے بہار کا موسم نظر آئے گا آپ دوست نعرہ لگائے میں آپ سے اجازت لو میں شکر بزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے مجھ مسکین کی ٹوٹی پوٹی بے رکت باتوں کو سنا ملکے میرے ساتھ کہو جس کو اللہ جتنی توفیق دے گوز اٹھنا چاہیے پورا بہول دوست دشمن پہ پتا چلے ملکے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اس شوق کے ساتھ کہ جتنی زوق سے آپ نعرہ دلند کریں گے قیامت کے دن آپ کو اللہ رب رضی رحمت عالم کا اتنا قرب نصیب کریں گے اس توقع کے ساتھ مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت محمد عربی کی ختم نبوت پالی کملی والے کی ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت و آخر دعوان الحمد رب عالم آخر موسیقی